اسلام علیکم مطروں بھائیوں دوستوں عزیزوں خوشبو لگا کے جناب ہم آگئے ہیں آپ کے لیے کیسے ہے آپ کو فیل ہوئی ہے خوشبو آجی کیسے ہے ٹھیک ہے خرید ہے آج جناب لاہور میں بڑا بھرپور دن تھا اور بڑی بارش ہوئی ہے موسم بہت اچھا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اکتیس مئی کو سردی کا حلکہ حلکہ احساس ہو رہے ہیں اور یہ یکم جون کو بھی ایسے جائے گا ایک دو دن ایسے جائے گا تو جون میں بھی سردی لگے تو پھر گالت ودی بھی یہ نا ہاں جی جناب بڑی خبریں ہمارے پاس خضر صاحب بڑی خبریں لائے ہیں تازہ خبر آئی ہے خضر صاحب بھائی ہے بہت خبریں ہیں ہاں جی ادھر سے آئے شروع کرتے ہیں جناب آفیہ صدیقی سے شروع کرتے ہیں سر کتنا بڑا ظلم ہے قسم خدا کی کتنا بڑا دوہزار دس میں آفیہ صدیقی صاحب کو آفیہ صدیقی صاحب کو سزا ہوئی دوہزار دس میں اس امریکہ میں چھاسی سال کی سزا چھاسی ایٹی سکس یئر کی سال تو وہ سزا ان کو ہو گئی اور ابران خان کے جب شروع میں آیا نا تو ابران خان کراچی اس کی امی کو مل کے آیا تھا اور اس نے کہا تھا میرا سارا سب سے پہلا کام ہی آفیہ صدیقی کو رہا کرانا ہوگا تو جب امران وزیراعظم بنا تو اس کو یاد کرایا کہ جی وہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہتا ہے کیڑی آفیہ صدیقی یقین کرو یہ ایسے توتہ چشم ہوتا ہے آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے میں خود کیونکہ میرا بھی وہی حلقہ ہے میہ والی میں امران خان کبھی دوہزار دو میں جب پہلی دفعہ یہ بنا نا تو کالا باغ کے لوگوں نے اور میہ والی اور ان لوگوں نے کہا امران نے کہا جی کہ میں اسمبلی میں صرف کالا باغ ڈیم کی بات کروں گا مزے کی بات ہے تو جب کالا باغ ڈیم یہ بن گیا اور لوگ گئے کہ سر جی ان کالا ہوتے ہوتے کالا باغ ڈیم تو کوئی گالتہ کرو کہندہ یار میں گال نہیں کر سکتا بلکل مکر گیا جیسے آج مکر ہے تازہ خبر آئی ہے تازہ خبر یہ آئی ہے کہ امران نے کہا جی کہ میرا کوئی قصور نہیں اے جڑے فوجی تنصیبات تے حملے ہوئے ہیں نا اے کار کنان دا قصورے تے جیڑے انہوں لیڈ کار رہے سان یعنی ایم پی اے تیم میں نے لو جی ہون دسو ہون دسو ایس تو وڈا توتا چشم مطلبی گھٹیا انسان مل سکتے آج اس نے بی بی سی کو انٹرویو دیا کہ جناب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کار کنان کا تعلق ہے اور یہ نہیں ان بیچاروں کو چھوڑ دیا اس اپنے حال پہ جاؤ بھئی جاؤ 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 موج کرو اپنے حال پہ چھوڑ دی یہ ایسا لیڈر ہوتا ہے ہوتا ہے لیڈر کہتا ہے جی کہ اگر اس میں ہمت ہوتی نا کہتا جی ٹھیک ہے میں نے یہ پلیننگ کی ہے مجھے آسم منیر پہ غصہ ہے مجھے فوج پہ غصہ ہے مجھے کمر جوید پہ غصہ ہے آپ کیوں مداخلت کرتے ہیں کیوں ٹیلی فون کرتے ہیں یہ کہتا نا ہاں میں نے یہ کیا ہے نا 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 یہ ایسا بندہ نہیں ہے سر جی یہ سکرات بکرات کی طرح اس کو نہ ملاؤ یہ ایک گندہ ہٹلر جو ہٹلر گزرا ہے گندہ ہٹلر شرابی کبابی زنائی سارا یہ وہ ہٹلر ہے یہ ہٹلر ہے وہ یہ وہ نہیں ہے تو اس نے جناب کہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ کارکنان کا قصور ہے اور لیڈروں کا قصور ہے پھر لیڈروں کارکنوں بدلہ تو لے عمران خان سے اگر اس نے آپ کو اکیلا چھوڑ دی ہے نا تو پھر آپ بھی اس کو چھوڑ دیں آج بھی اٹھائیس لوگوں کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا گیا ہے جس میں لاہور فیصل آباد ملتان کے لوگ شامل ہیں ان کی ماہیں تو بیچاری رو رہی ہیں ان کو تو واضح ثبوت موجود ہیں ویڈیو آڈیو ثبوت موجود ہیں اور عمران خان کے بھی ثبوت موجود ہے حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں اس کو کب ملٹری کورٹ کے حوالے کرو گے جب محول تھنڈا ہو جائے گا تو تب کرو گے ابھی لویا گرم ہے گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کرو نظر باندھ کرنا ہے تو نظر باندھ کرو اور عدالتیں اگر کریں گی تو اور ایکسپوز ہوں گی آج آخر آٹا بندیال کو ہتھیار ڈالنے پڑے نا مظاہر نکوی کے حوالے سے اس نے ریفرنس بھیج دی ہے نا سپریم جوڈیشل کانسل کو تو جناب حالات ایک جیسے نہیں رہتے وقت ایک سا نہیں رہتا کبھی گدات اور کبھی بادشاہ یہ ہوتا ہے نا تو حالات اب بدلے ہوئے ہیں بدلے ہوئے حالات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جمران کو پکڑیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے بھئی آپ نے پکڑنا ہے آپ نے قانون کے مطابق کاروائی کرنی ہے وہ عدالتیں چھوڑتی ہیں تو چھوڑیں ایک چیز سامنے آئے گی جب ایک حادثی چیز بڑھ جائے گی نا حادثی جب خون بڑھتا ہے تو ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور خون آخر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے نا جی اس کے علاوہ جو آپ کے بعد خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ میری ماسی فردوس عاشق آوان ہاں جی آج میں لیے جھنگیر ترین کہنے دیئے جھنگیر ترین پتر کیا لے تیرا انہوں نے کہاں ماسی حکم کرو حکم کرو منصف دی ماسی تو وہ جناب وہ کر رہے ہیں اب ان کا نا تھوڑا سا یہ فسا ہوئے ہے کہ کیا نام ہو اور کب اس کو کیا جائے بس روزانہ وہ یہی کہتے ہیں کہ آج جے تے کل آج جے تے کل ٹھیک ہے جی یہ اس کی اوپر زور آ رہا ہے جھنگیر ترین کی اوپر آج فواد چودری نے نیا کٹک کھول دی ہے کہ جناب اس میں حسد امار اور شاہ محمود قریشی حسد کیسر اور یہ سار پرویز خٹک اور یہ وہ ہمارا رابطہ ہے یہ نیا کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کھڑاک تو ہونے ہیں سارجی اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں نا کھڑاک تو ہونے ہیں موقع تو یہی ہے نا یہی ہے پارٹیوں کا تو البتہ تلال چودری نے کیا پریس کانفرنس کی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس میں شامل ہو تلال چودری کہتا ہے سارجی پہلے ہی ہونس فول ہے ایک سیٹ تے تین تین امیدوار نے ایک سیٹ تے تین تین امیدوار نے یعنی کہ وہ اس نے یہ غلط پریس کانفرنس کی ہے میں کہہ رہا ہوں غلط اس نے یہ اندھیے دیئے کہ سارجی والے نہ آنا امید لا کے نہ آنا یار یہ یہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہاں سیدھے پہلے ہی بڑے امیر ہوئے پہاں اور بڑے یہ کوئی کہتا ہے یہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ تلال چودری نے ٹھیک کہا ہے کہ سارجی والے نہ آنا ایک سیٹ تے پہلے ہی تین تے نہ اور بھئی تو اپنی سیٹ تے رہے باقی لوگوں کو آنے دیں اور ابھی مجھے مخبر نے اطلاع دی تھی کہ آج جناب علیہ السنویر صاحب جو ہے جو وزیراعظم ہے آزاد کشمیر کے وہ آج کاف لیگ میں شمولیت کریں گے لیکن انہوں نے ملاقات کی ہے ابھی شمولیت کے اعلان نہیں کیا ان کو چودری سروت کشمیر سے لے کے آیا ہے ایدھرا بھئی سانوی نیوندرا پاؤ نیوندرا تو کاف لیگ ہے پرویز الائی کا کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے لیکن ابھی چودری شجاعت اس سے سخت نراز ہے چودری شجاعت نراز ہے کہ تُو صرف اپنے پتر منزدی کال مان کے ایک بڑے ڈان دے پچھے لگو ہے ایسے ڈان چور ڈاکو تو چھوٹے ہوتے ہیں اس سے بڑا ہوتا ہے ڈان آپ ڈان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو آپ کو ڈاکو کہتا رہا ہے تو پرویزر چودری شجاعت ابھی نہیں مان رہے لیکن آخر مان جائیں گے خاندانی اس کے وہ خاندان کے حوالے سے وہ مان جائیں گے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے جو موجودہ نگران وزیر علیہ موسن نکوی آپ نے امران کے موں سے سنا ہوگا کہ ہمارے لوگ پچیس شہید ہوئے ہیں جھوٹے انسان نے یہ کہا ہے تو جناب اس نے یہ کہا ہے موسن نکوی نے کہ بھئی جو پچیس لوگ آپ کے شہید ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام تو بتاؤ کہیں جنازہ ہوا ہوگا کوئی اس کا نام بتاؤ کہاں لاہور میں برا ہے فیصل آباد میں جھوٹے انسان انسان امران خان جھوٹ کا نشان امران خان جھوٹ کا نشان تو کہتے ہیں بتاؤ نا ہمیں بتاؤ ہم آپ کو تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہاں جنازہ ہوا ہے کہاں گولی لگی ہے کون سے شہر میں مرے انتہائی چبل انسان امران خان امران خان یقین کرو انتہائی چبل انسان تو یہ جناب صورتحال ہے اور باقی پیپلز پارٹی میں کچھ شمولیتیں ہوئی ہیں آج لیکن کوئی بڑا قابلِ ذکر بندہ نہیں ہوا کہ جس کا ہم نام لیں وہ پٹکے پینا رہے تھے پٹے پٹے پینا رہے تھے آسف علی زرداری صاحب میں نے ویڈیو دیکھی ہے لیکن اس میں کوئی نمائے بندہ ہوتا ہے نا وہ کوئی شامل نہیں ہوا اور ایک اور چھوٹی سی خبر ہے کہ جناب پشاور میں ملٹری کوٹس کوئی میں کیس بھیجنے کو چیلنج کر دیا ہے تو اس کی اوپر ابھی اترازات لگے ہیں وہ کیا ہے کیا نہیں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے تو فیلال یہی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی